موسیقی 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 یلو اسلام خمجم گیز کیسے بھلوگ ویڈیو ویڈیو یہ ہم لوگ ایک طور پر جا رہے ہیں یہ اس کی ویڈیو ہے ہماری مدرشتہ تھے چھٹیا ہوئی پانچ تو ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کیا کیوں نہ ہم لوگ کشمیر کو ایکسپلور کرنے جائے اور وہاں کے جگہ ہم لوگ گھومیں تو اس لئے ابھی ہم نے پلان بنایا کہ ہم لوگ کشمیر کو وزٹ کرنے کے لئے جائیں گے اس لئے ہم لوگ سکرز ان لوگ 25 اگست کو یہاں سے ہم لوگ نکلے تھے صبح 7 اکلوک سبھی ہم لوگ نے اپنا جنری سٹارٹ کی لوہر سیارکوٹ موٹر وے سے بائیز ہم لوگ لوگ سیارکوٹ موٹر وے سے پھر ہم لوگ جٹ روڈ پہ چاہے کے نیشنل رائی وے پہ کیونکہ ہم نے سوچا کہ موٹر وے پہ ہم لوگ صرف بور ہوں گے روڈ پہ چلی جائیں گے اس لئے ہم نے جیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ شہر دیکھتے دیکھتے جائیں گے جیسے کہ لالا موسا گجرات جہلم وغیرہ اور ہم لوگ ایسے ہم نے کیا اور ہم لوگ ہل جگہ سے گھومتے 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 ہم لوگ پھر پہنچے جہلم پھر وہاں پہ ان لوگ تھوئی دیر رکھے وہ شمگرہ کیا پھر ان لوگ مری کے رستے سے گزرتے ہوئے ان لوگ زفر آباد پہنچے رستے میں کافی زیادہ ٹرافک تھی میں مومبائل کی بیٹری بھی ڈاؤن ہو گئی تھی اس لئے میں آگے ویڈیو نہیں بنایا پایا ابھی ہم لوگ مزفر آباد کی طرف جا رہے ہیں مزفر آباد یہاں سے کامی فیصلے پہ آئے ہم لوگ پھر پانچے لوگ تھے تو میں دیکھ کے ہیں کہاں پہ بیٹھا ہوں یہ میں سب میرے کزن ہے حسن آگے میں پاپا بیٹھے ہیں پاپا کے دوست ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ کو جاتے جاتے ایک جو لیفٹ نظر آگی جس کو ڈولی کہہ رہے تھے وہاں پہ ساری لوگ تو ہم لوگ نے فیصلہ کیا کہ ہم لوگ اس میں بیٹھیں گے اور ہم لوگ آگے اس پیکنک پوائنٹ پہ جائیں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے اور وہاں پہ انجوائی بھی کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ڈولی یا آپ لوگ اسے کیبل کار بھی کہہ سکتے ہیں کارٹ تو گائز یہ دیکھیں ہمیں ریور کروز کر رہا رہی ہے اس کو دریائے نیلم کہتے ہیں صبح ہم لوگ گائز اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں ہم لوگ کے اس ٹرم اپنی پیکنک پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں یہاں سے نیچے اتریں گے یہاں سے نیچے اتریں گے یہاں سے نیچے اتریں کار کیبل کار سے یہاں پہ کافی زیادہ انچوائی کیا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ سوارا کے یہاں پہ کیا کیا جگہ پہ ہے اور ہم لوگ یہاں پہ کون کونسی جگہ ہم نے ایک سپرول کی گائز یہاں پہ کنہوں نے ووٹر فول بنائی ہوئی تھی تو گائز یہاں پہ ہم لوگ جب آئے تو یہاں پہ ہم لوگ نے پہلے یہاں پہ اور سامنے آپ پھول دیکھ سکتے ہیں اس پھول میں میں اور میرا کزن حسن ناہائے تھے جس کی ایک پرسن کی ٹیٹو ٹکٹ تھی وہ فیفٹی روپیز تھی انہوں نے ساتھ کپڑے بھی رکھے تھے ٹھولٹی روپیز پہ رینٹ پہ ٹونٹی روپیز کی شولڈ اور ٹھولٹی روپیز کا ٹروزر لیکن میں پتہ نہیں تھا تو ہمارے کپڑے گھیلے ہو گئے سو گائز اوپر سے یہ سارا وٹ اپ کو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ابھی میں اور میرا کزن سنہ آ رہی ہیں اندر ہمیں کافی زیادہ مزہ آ رہا تھا تو یہ نے ٹھولپس کہہ رہا بھی تھی لیکن یہاں پہ ٹھولپس کی اتنی ضرورت نہیں تھی ہمیں کیونکہ یہ پانی ہمارے بیلی بٹھن تک آ رہا تھا ویسے بھی ہمیں کافی زیادہ ہی تو مزہ آ رہا تھا تو ہم لوگ یہاں پہ اے اول موسٹ ڈھلٹی ٹو فورٹی منٹس ہم لوگ یہاں پہ نہ آئے تھے ہمیں یہاں پہ کافی زیادہ مزہ آیا سو بھی یہاں پہ ہم سارے انجوئے کر رہے ہیں اور اگر آپ لوگ مزفر آباد جائیں جب آپ مزفر آباد میں انٹر ہوں گے تاباک کو یہ جو کو سعودی عرب کا گفت جو ہوں گا نا جو انہوں نے یونیورسٹری گفت کی ہے سعودی عرب نے اس کے بلکل سامنے ہے یہ جگہ تو آپ لوگ یہاں پہ جا کے ضرور انجوئے کیجئے گا اور آپ کو کافی زیادہ مزہ آئے گا اس جگہ پہ یہاں کو پانی کی بات سنکے یہاں کو پتا چاہ رہا ہوگا کہ یہ کتنا تیز پانی کتنی زیادہ سپیڈ میں آ رہا ہے اور یہ کافی زیادہ ٹھنڈا پانی تھا لیکن فی بھی مارا دلکار تھا کہ نہائیں تو ہم لوگ اس لیے نہ آ دیا تھے جب ہم لوگ پانی کے اندر انٹو ہوئے تھے تو ہمیں پتا چل گیا تھا کہ کتنا تھنڈا پانی ہے یہاں پر سو گائز یہ ہے مارا سامنے اس ٹائم نیلم ریویر ہے سو جو کافی زیادہ سپیڈ میں یہاں سے گزر رہا ہے اور اس کا پانی بھی کافی زیادہ تھنڈا ہے اور کافی زیادہ پریشن میں آ رہا تھا اور یہاں پہ بھی ہم نے کافی زیادہ انچوئی کیا تھا سکتے ہیں آپ لوگ کے یہاں پہ پاکستان کا فلیگ بھی لگا ہے اور یہ کافی زیادہ اچھا دا ہو رہا ہے اب اس جگہ پیتنے ہوا نہیں چاہی رہی تھی اس لئے فلیگ کیا تھا لہرہا نہیں تھا ابھی یہاں پہ ہم لوگ سویمنگ کر رہے ہیں سویمنگ کر کے ہم لوگوں کو بھائی نکرے تھا ہم نے اپنے کیوب سوگر اندر پھینک دی اور اب ہم لوگ واپس گھر کو کہہ رہا ہوں ابھی ہم لوگ واپس نگاڑے کی طرف چاہیں گے سو گائز یہ نیکس ٹوی ہے رات ہم لوگوں نے مزفرہ باد میں سٹیک کیا تھا سو گائز یہ ہم لوگوں نے دانی وٹر فول ہم لوگ سٹیک پہ ہون چکے ہیں یہ مزفرہ باد سے تقریبا 45 کلومیٹر کی مسافرت کے بعد آتی ہے اور یہ وٹر فول جو ہے دور سے کافی زیادہ پیاری لگتی ہے اور یہ کافی انچائی سے نیچے گہر رہی ہوتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ انہوں نے لوگوں کے لئے پھول بھی بنائے ہوئے ہیں جو سٹیک یہ ہم لوگ گہر تھے تب وہ بھرے نہیں ہوئے تھے انہوں نے وہاں پہ کھول کے رکھا تھا لیکن پانی یہاں پہ زیادہ جمانا ہو سو بھی ہم لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ بھی کافی زیادہ انچائی کیا تھا اور اس کے بعد ہم لوگ نکل پڑے تھے آگے کی نیلم ویلی کی طرف نیلم ویلی کی طرف جوان لگ جائیتا تھا ہمیں تب بھی کافی زیادہ مزا آیا ہستے میں ایک ڈیم آیا اگر اس کی ایک میجے ویڈیو مل گی تو اس کو میں اس اپیسوڈ کے اینٹ پہ ڈال دوں گا اگر مجھے مل ہی نہیں تو نیکس اپیسوڈ بھی انشاءاللہ ڈال دوں گا سو گائز یہاں پہ ہم لوگ نیلم ویلی کے اندر انٹر ہوئے اور یہاں سے سامنے آپ جو گان دیکھ پا رہا ہے سامنے ہمارے بلکل انڈیا ہے سو گائز یہ دیکھیں آپ آکے سامنے وہاں کا ریاشی بچہ درخت کے پڑ کیسے چلا ہے اور بینہ کسی خوف کے آپ لوگ یہ میری بیک سائٹ پہ ٹوٹل جترہ بھی آپ کو کاؤ نظر آ رہا ہے یہ سارا انڈیا کے ہے موڑے سدھے کارن اور یہاں سے آپ دیکھیں تو پیچھے سارا آگے سارا آ رہا ہیں تکا فی اچھے آگے رہا ہے موڑے ساتھ ہے سنا اب یہاں لوگ یہاں پہ ایک ویو پائنٹ پہ رکھیں ہیں اپ یہاں میں مجھا ہوا رہا کافی زیادہ آپ یہاں ہیں تو یہاں پہ آپ ضرور رکھیں گا آپ کو بھی جگہ پہ مزائے گا رکھیں گا آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں انڈین فلیگ وہاں پر لگا تھا اور وہ اینڈ تک سارا انڈیا ہے اور اس کے دو کلومیٹر بعد یہ جو دو کلومیٹر کا حصہ ہی انڈیا کے پاس ہے اس کے بعد پھر پاکستان شروع جاتا ہے آگے سے تو انڈین آپ گاؤں دیکھ سکتے ہیں وہاں پر کافی زیادہ وہ بھی انہوں نے بھی کافی زیادہ اس کو اچھا کیا ہے وہاں پر لوگ بھی کافی زیادہ گھوم پھر رہے تھے ہم نے ان کو دیکھا وہاں پر کافی زیادہ گھاریاں بھی چھا رہی تھی روڈ پر اور اس سامنے آپ جدہ دیکھ رہے ہیں انڈین فلیگ جزاں لگا تھا اس جگہ پر انڈین چیک پوسٹ ہے اور وہ نیچے آپ دیکھ رہے ہیں وہ بریج ہے تو وہ بریج سے پاسپورٹ کے ذریعے آپ لوگ ویزے کی ذریعے آپ لوگ انڈیا جا سکتے ہیں لیکن ابھی انہوں نے بند کیا ہے تقریباً تین سال سے دوزہ اٹھارہ میں یہ بند ہو گیا تھا وہاں پر جو بھی لوگ زیادہ تر بھاگا بوڈر سے جاتے ہیں گائے زمین لوگ اس جگہ پر پہنچے ہیں پیچھے بریج بنے ہیں ہن لوگ اس کے اوپر جانے لگے ہیں دائی جی آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور بریج کے اوپر جاتے ہیں گائے زمین لوگ بریج کے اوپر جانے لگے ہیں جار چکے ہیں لوگ جا ان کو آنے دیں بریج کے اوپر جانے لگے ہیں پیچھے دیکھ لے ہیں سارا دیکھوں ہیں ہن لوگ بریج کے اوپر گھر ہیں ہن لوگ بریج کے اوپر گھر ہیں لیکن اتنا نیر رہا جیتنا بے وہ جو پرانا بریج تھا وہ پرانا تھا وہ ہیڈ رہا تھا دیکھیں ہن لوگ باگ رہیاں بریج پہ جو کالوارا بریج تھا جس کے پرام نکچے رہے تھے بلک ریک اس کی لکنیاں بھی ٹوٹی تھی اس کے پر ڈیاد لگ رہا تھا یہ دیکھیں اپر اوپر نیتی اوراں اس کا ہلا ہے اس کی پرانا چیز کو حلاس لے اس کے اوپر نیتی اوراں سمسوود ہو رہا ہے لیکن ان اس کی لکھیں ایسا چا عائد تکے دیتے ہیں پاکستان کے جن ڈی بھی لگائے ہیں اگر آپ نے ایک ہسے کے چیز میں دھائیں گے کیا پیچھ کائنڈ ہو گیا آواز گونج رہا آواز گونج رہا اللہ ہیلو ہیلو یہاں برادرستانہ انہوں نے یہاں سے بنایا ہے یہ دیکھے پیچھے سے اس کی رسیاں بندی ہیں اس کی اتنی انچی دو بولتا ہے ہمارتے سیڈی ہیں اور یہاں سے گاری اگر لے جانے کے لئے ہاں 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 جہاں پہ ہم لوگوں نے رکھ کے کھانا وگرہ کھایا تھا اور یہاں بھی ہمیں ایک سپیشل سبسی ملی تھی وہاں کی جو ہوتر باپ نے ہمیں بنا کے دی تھی اس کا نام تھا کروم ہم نہیں پتہ کیسی تھی لیکن اس کا نام کافی اچھا تھا اور ٹیسٹی بھی تھی وہ اس کو کھا کے بھی کافی زیادہ اچھا ٹیسٹ آیا تھا قائد ابھی ہم لوگ ہستے میں ایک ٹیلرہ شکرن لیا تھا ہم لوگ ادھر رکھیں ہیں ابھی ہم لوگ کھانا وگرہ کھائیں گے ربی میں یہاں پہ لیٹا ہوں دو کورسوں کے اوپر جتنی دو ہمیں کافی زیادہ ملکا ہے مجھے بولتا ہے نا تیری واسپ کو آ جاتی ہے مجھے بات مجھے بات مجھے بات مجھے بات مجھے بات مجھے بات صغیر یہ ماہ سامنے انڈیا ہے یہ کاؤں کا نام کیران ہے یہ کافی پھیانا کاؤں دائرہ ہے کیران کا ایک چھوٹا سا ٹکرا پاکستان کے پاس بھی ہے جب آپ نے ٹرائٹ ہاں انڈ سینٹ پر دیکھ رہے ہیں تو یہ بکیا ہے یہ سارا انڈیا کی طرف ہاں سارا کیران ہے اور رات کو یہاں پہ بوڈر لائن بھی نظر آ رہی ہوتی ہے جو لائٹو جا رہی ہوتی ہے بوڈر لائن کی اور وہ بھی کافی زیادہ پیاری لگتی ہے اور رات کی ٹائم اور یہ ہے جیتر ہم لوگ ہیں اس ٹائم وہ ہے اپر نیلہ اپر نیلہ میں ہمیں کافی زیادہ مزا آیا اگلی ویڈیو میں ہم لوگ ساری باتیں کریں گے اور گائز آئید لوگ جاتے ہیں کشمیر تو سیدھا اپر نیلہ بہت کم لوگ جاتے ہیں وہ سیدھا شاردہ گرہ اور انکل سے گھوم کے واپس چل جاتے ہیں اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ اپر نیلہ کو ایک دفعہ ضرور ویزر کیجئے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ گائز آپ لوگ اس ویڈیو کو برپور لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اپنے دوست میں شیئر کیجئے گا جو کرنا ہوگا کر دیجئے گا اور گائز کل کی ویڈیو میں ہم لوگ جائیں گے رتی گلی چھیل اور وہاں پہ بھی ہمیں کافی زیادہ مزا آیا تھا اور وہ اس کے ایکسپیرنس بھی ہم لوگ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کل تک کی ویڈیو کے لئے دیجئے اجازت اپنا بہت شارہ خیال رکھیں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ بائی 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 بائی